سب سے پہلے مشہور شیعہ جو ہیں وہ زاکر شہنشاہ حسین نکوی صاحب ان کی زبانی آپ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کتنی ڈھٹائی سے اس حقیقت کا وہ انکار کرتے ہیں جو کہ خود ان کی کتابیں وہ خود ان کے محقق علماء جیسا کہ جواد نکوی صاحب بیان کر چکے ہیں کربلا میں کس نے کس کو مارا ہے اس کے اوپر ککوری ایک گھنٹے کی گفتو ہونی چاہیے کربلا میں شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے یہ ہماری شرافت ہے اور ہماری قلق ہے جو ہم تمہیں جواب نہیں دیتے ہم ان علجانوں میں پڑھتے نہیں ہیں ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرہ بندہ یا صحابی کا بیتا ہے یا صحابی کا کوتا ہے جتنے بھی قاتلان امام حسین ہے یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے بوتے ہیں متیجے بوتے ہیں بیٹے ہیں سعید بن ابی وقاس سے مارا ہے اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعید عمر ابن سعید ابن ابی وقاس کربلا میں امام حسین کو مارا ہے سنان ابن انس انس ابن مالک کا بیٹا آپ نے سنا کہتے ہیں کہ ہماری یہ شرافت ہے اور ہم کم ہیں تعداد میں اس لئے ہم چپ کر جاتے ہیں کربلا میں شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ نے کو شہید کیا یہ بالکل ہم جھوٹ ہے اور یہ سا کوش نہیں ہے وہ تو صحابی کے بیٹے تھے نعوذباللہ ان میں سے ایک سعید بن ابی وقاس کے بیٹے تھے عمر بن سعید اور دوسرے انہوں نے کہا کہ سنان بن انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے سب سے پہلے تو ہم ایک اور زاکر صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی یہی بات دور آ رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگ سے یہ بات کر رہے ہیں ذرا وہ جو ان کے زاکر ہیں شرافت صاحب ان کو ہم سنتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں جب کسی مولدی کی کہیں بھی پیش ننہ جائے پھر وہ یہاں آتا ہے چھوڑو ان شیعوں کو ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کی ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں لوگ اس پھوڑے کے اندر میں اپنی جان پہ کھل کر تمہیں یہ سنانے لگا ہوں یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کی ہے یہ بات کہنی آسان ہے لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے مشکل نہیں ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے جن کو طریق کا واسطہ ہے نا ان سے میری بات ہے میرے بتائے ہوئے تاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے ممو مانگا انام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیچ بھی کروں گا شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا تیسرا قاتل ہے عمر بن سعید سعید بن ابی بکات صحابی رسول اللہ اس کا بھی رہی ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا جی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو قاتل ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ وہ کوفی شیعہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوفی شیعہ قتن قاتل نہیں تھے بلکہ وہ سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام لیتے ہیں کہ سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر بن سعید یہ قاتل تھا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوڑ بول رہے ہیں اے لیسونہ جھوڑ بولتے ہیں خود آپ کے جو علماء ہیں یا آپ کی کتابیں جو بول بول کر لکھ رہی ہیں یہ جواد نکوی صاحب بتا رہے ہیں کہ رینٹ پہ حاصل کیا گیا کوفی شیعہ کو اور کوفی شیعہ نے ہی شہیر کیا خون بہایا ہے نواز سے رسول شیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یہ مسئبت ہے یہ مشکل ہے یہ علمیہ ہے یہ رینٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو قرائے پہ مروایا گیا ہے علم میں ہے نا آپ کی یہ بات عبیداللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا یہ سارا بیج دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے وعدہ کیا دیا تھا باقیدہ اس نے ساتھ معمور رکھے تھے ساتھ کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے کتنے بندے کون قتل کرتا ہے کتنے نیزے کون مارتا ہے یہ ساری ڈیٹیل لکھنا وہ لکھ رہے تھے اور اس نے فیس رکھی ہوتی ہر تلوار کے زخم کے بدلے اتنی فیس دوں گا ہر نیزے کے بدلے اتنی فیس دوں گا ہر پتھر کے بدلے اتنی فیس دوں گا اور یہ ایسا ہی کرتے جب کسی کو شہید کرتے فوراں جا کے ریجسٹر کرواتے لکھو یہ میرا شہید ہے یہ میں نے شہید کیا ہے عمر سعید کو جا کر رپورٹ پیش کرتے عمر سعید یہ میرے نام لکھو یہ شہزادہ میرے نام لکھو صحابہ اکرام کے جو بیٹے وہ کوئی معظوم ان الخطہ تھے جرائم ہو سکتے ان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں ہوتے بھی تھے صحابہ اکرام کا جو ایک مقام اور احترام تھا وہ ایک الگ ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں ہمارا وہ نظریہ تو نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے بارے میں ہے لیکن یہ تو نہیں کہ کوئی بھی جھوٹ ہو کسی کی طرف منصوب کر دیں اور ہم صرف اس لئے اس کو ابھی وقاس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر بن سعید جو تھے اہل سنت کے پاس کوئی ایسی صحیح سند نہیں ہے اہل سنت تو صحیح سند کے بغیر کسی بات پر اعتماد نہیں کرتے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو درست نہیں سمجھتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار کسی شخص کو بغیر کسی ٹھوز دلیل کے قرار دے دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اور وہ شخص بھی جو فوت ہو چکا ہے جو زندہ ہے وہ تو انکار کرے گا اپنا دفاع کرے گا میں قاتل نہیں ہوں کیوں مجھے قاتل کہہ رہے ہو لیکن ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے وہ کیسے دفاع کرے کیامل کے دن یہ آپ کا گریبان پکڑ سکے گا چاہے وہ کتنا بڑا جرم وار ہو کتنا بڑا گناہگار ہو فاسق فاجر بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص لیکن آپ اس پر جھوٹا الزام لگا دیں کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے کسی کے قتل کا الزام اس پر اور وہ بھی نواز ہے رسول سیدنا حسین رضی اللہ وہ انہوں کی شہارت کا الزام اس پر لگا دیں تو ہمارے علم کے مطابق کوئی ایک بھی صحیح سند نہیں ہے جس سے عمر بن سعید کا قاتل حسین ہونا ثابت ہوتا ہو لوگوں نے نام لکھے ہیں روایات کی بنا پر کچھ روایات ضعیف ہیں کچھ منکر موضوع منگرت تاریخ کی روایات دیکھ کر بعض لوگوں نے لکھ دیا بعض اہل سنت کے علماء نے بھی کچھ نام لکھ دئیے تاریخ کے طور پر کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ فلان فلان قاتل حسین تھا اس میں عمر بن سعید کا بھی بعض نے نام لکھ دیا لیکن راجے اور دروس بات یہ ہے جیسا کہ ہم آگے پیش بھی کریں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں عمر بن سعید کا موجود ہونا یا ملوث ہونا قتل میں یا قتل کرنا مباشراتا بلکل ثابت نہیں ہے